کیا اس ملک میں سیلاب، توفان، زلزلے اور آفتیں اب آنا شروع ہی ہیں؟ ہرگز نہیں شروع دن سے ہی فطرت کا یہ کھیل جاری ہے لیکن گزشتہ چالیس سال سے ہمارے ہاں ہر آفت کے دوران ایک ہیرو اور ایک ویلن ضرور جنم لے رہا ہے کمال کی بات یہ ہے کہ ان گزشتہ چالیس سالوں سے عوام اور میڈیا نے جسے ہیرو قرار دیا جس کی تعریف میں رتب اللسان رہے اسی کی شہرت کی طلب کی وجہ سے ملک میں سیلاب، توفان، زلزلوں، دیگر آفات کا مقامی نظام درہم برہم ہوا اور ایسا درہم برہم ہوا کہ جب کبھی بھی کوئی شہباز شریف لانگ بوٹ پہنے پانی میں اترا یاسکری اداروں نے سیول ایڈمنسٹریشن کی ناکامی یا خاموشی کے بعد جوانوں کو بھیجا تو لوگوں نے خوب تالیاں بجائیں اور انہیں اپنا نجات دہندہ قرار دیا حالانکہ اس ملک میں آفتوں سے نمٹنے کے صدیوں سے قائم شاندار نظام کو تباہ و برباد ہی اسی لیے کیا گیا تھا کہ کچھ لوگوں کے سینوں پر ہستنے کارکردگی کے تمگے سجائے جائیں یہ بہت علمناک داستان ہے انسان گزشتہ ہزاروں سالوں سے آفتوں سے نبرداز ماں ہوتا چلا آ رہا ہے اور اس نے گاؤں، محلے، علاقے اور بستی کی سطح پر ان سے نمٹنے کے بخوبی انتظام ہمیشہ سے کیے ہیں انسانی تاریخ میں فرائین مصر ہوں یا نمرودان بابل، اشوک ہو یا سارس آزم کسی کے دور میں بھی مرکزی سطح پر آفتوں سے نمٹنے کے کسی نظام کی خبر نہیں ملتی حالانکہ ہر دور میں مرکزی سطح پر فوج بھی موجود تھی اور بیوراکرسی بھی چین میں منڈرنز کا نظام دنیا کا قدیم ترین بیوراکرسی کا نظام ہے جس کے تمام خدوخال ایسے تھے جنہیں جدید دنیا کی بیوراکرسیوں نے جربا کیا ہے انسانی تاریخ کی نظیم اور قدیم سلطنتوں سے لے کر جدید ترین موڈرن حکومتوں تک کسی نے بھی مصیبتوں اور آفات سے نمٹنے کے لیے بہت بڑا مرکزی نظام نہیں بنایا اس لیے کہ قدیم بھی جانتے تھے اور آج والے بھی بخوبی واقف ہیں کہ آفت کے وقت قریب ترین لوگ ہی آفت زدہ کی بہترین مدد کو آ سکتے ہیں جتنی دیر شہبان شریف کو لانگ بوٹ پہننے اور فوج رینجرز یا پولیس ہیڈکارٹرز کے لوگوں کو الرٹ ہو کر باہر نکلنے میں لگتی ہے اتنی دیر میں آفت بے شمار انسانی جانوں کو نگل چکی ہوتی ہے جدید تاریخ میں گیارہ ستمبر کے ورلڈ ٹریف سینٹر سے بڑا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہوگا اس بڑی آفت سے نبرداز ماہ ہونے کے لیے کسی نیشنل لیول کی تنظیم کو حرکت میں نہیں آنا پڑا کسی پینٹاگون نے اپنی ٹیموں کو حکم جاری نہیں کیا کہ فوراں پہنچو نیو یوک شہر کی انتظامیاں کے فائر فائٹرز ہی وہاں پہنچے اور انہوں نے ہی جانے دے کر اس ساری صورتحال پر قابو پایا امریکی صدر جارج بوش کا ہیلیکوپٹر پر بھی کوئی دورہ ہوا اور نہ ہی کسی اور ادارے کے سبرہ کو وہاں آنے کی ضرورت محسوس ہوئی جو لوگ کینیڈا امریکہ اور یورپ میں رہتے ہیں یا وہاں گھومنے جاتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ شمالی علاقوں میں سال کے کم از کم تین ماہ بترین برف باریوں میں گزرتے ہیں تمام نظام زندگی معتل ہو کر رہ جاتا ہے لیکن اس سب کے باوجود مقامی انتظامیاں کی کارکردگی کی وجہ سے سڑکوں پر ٹریفک بہال رہتی ہے کیونکہ ان کے پاس سڑکوں سے برف صاف کرنے کے لیے مشنری بھی موجود ہوتی ہے اور نمک کا وافر زخیرہ بھی ہوتا ہے جسے سڑکوں پر ڈال کر راستہ صاف کیا جاتا ساحلی شہروں میں طوفان آتے ہیں کوئی مرکزی حکومت اپنے وسائل وہاں نہیں پہنچاتی کسی وزیراعلا کو فان کر کے سب کو ڈانڈ کر وہاں نہیں بھیجنا پڑتا اور نہ ہی کسی دفاعی ادارے یا مرکزی پولیس کو اپنے لوگوں کو فوری امداد کے لیے ٹیموں کی صورت روانہ کرنا پڑتا ہے انسان صدیوں سے جانتا ہے کہ آفت سے نمٹنے کے لیے وقت سب سے اہم ہوتا ہے اور قابو پانے کے لیے وسائل کی آفت کی جگہ پر فوری موجود کی بہت ضروری ہوتی ہے اسی بنیادی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے انگریز نے برے سگیر میں سیول ڈیفینس کا ایک ایسا خوبصورت علاقائی زلعی اور مقامی نظام بنایا تھا کہ جب کبھی قدرتی آفات یا بڑے انسانی حادثات پیش آتے تو ان سے فوراں نمٹ لیا جاتا بھی ضرورت پڑتی ہے لیکن عمومی برف باری، سیلاب، زلزلے، آگ یا ایکسیڈنٹ کو ہمیشہ مقامی سطح پر ہی دیکھا جاتا رہا ہے برے سگیر میں یہ نظام میونسپل اداروں کی سطح پر تقریباً ڈیٹھ سو سال تک بخو بھی چلتا رہا ستر کی دہائی میں بشام کا زلزلہ تھا یا پنجاب میں سیلاب میونسپل اداروں کا یہی نظام تھا جس نے سب سنبھالا مری میں تو اب اتنی برف پڑتی ہی نہیں جتنی ستر کی دہائی اور اس سے پہلے پڑا کرتی تھی مگر میونسپل کارپوریشن کے لوگ اور ساتھ ہی محکمہ شہرات کے کارکن سڑک صاف کرتے نظر آتے تھے ان کے کاریندے چین پکڑے ہوتے جنہیں ٹائروں پر چڑھا کر گاڑیوں کو فسلن پر سے گزارا جاتا ہر چھوٹے بڑے شہر میں گٹر بند ہونے اور بارشوں میں پانی جمع ہونے پر یہی میونسپل عملات تھوڑی دیر میں سب کچھ ٹھیک کر لیا کرتا تھا ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ان سب کو ایک منصوبے کے تحت تباہ و برباد کیا گیا جس میں اس ملک کی سیاسی و عسکری قیادت اور بیروکرسی برابر کی شریک ہے سب سے پہلے حالات سے نمٹنے کا شہباز شریف موڈل آیا اس موڈل کے آتے ہی صوبائی سیکرٹریوں کے وارے نیارے ہو گئے اب تمام کے تمام وسائل فنڈز اختیارات لاہور میں جمع کر دیے گئے جب کبھی آفت آئی وزیراعلا تیار ہوا حکم ہوا لاہور کے گودام کھولو ٹینٹ نکالو مشینری تیار کرو فنڈز مقتص کرو کیا بات ہے سب کس حسن و خوبی سے ہوا تالیاں بجین واں واں ہوئی مگر اس سب کی وجہ مقامی سطح پر جو پرانا انفرسٹرکچر موجود تھا مکمل طور پر تباہ ہو گیا فائر بریگیڈ کی گاڑیاں مرمت کی طلب میں پڑی پڑی ناکارہ ہو گئیں اور امدادی سامان کے مقامی گوداموں میں سناٹا چھا گیا شہبان شریف موڈل اتنا مقبول ہوا اور کیوں نہ ہوتا اس میں شہرت کی بلندیاں تھیں پرویز مشرف نے اسی کو اپناتے ہوئے پاکستان میں آفات سے نمٹنے کے مقامی سطح کے نظام کو تباہ کرنے کے لیے آخری ضرب کاری لگائی موقع اچھا ہاتھ آیا دو ہزار پانچ کے ایسے زلزلے کا بہانہ بنایا گیا جو صرف بالاکورٹ اور مظفر آباد میں آیا تھا چونکہ دنیا بھر سے امداد کا ہن برس رہا تھا اس لیے مرکزی سطح پر ایک ادارہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بنا دیا گیا دو ہزار چھے میں اس کا آرڈیننس آیا اور سترہ آگز دو ہزار ساتھ کو اس کا قیام عمل میں لائیا گیا میں نے اس وقت اس ادارے کے قیام کے خلاف لکھا بھی اور اپنی بسات کے مطابق حکومتی سطح پر گفتگو بھی کی لیکن جہاں عربوں کے فنڈز ہیلیکوپٹرز کی پروازیں آفتوں سے نمٹنے کے لیے دھیروں سامان خریدنے میں کمیشن کے لالج موجود ہوں تو پھر اس نقار خانے میں میری کون سنتا تھا پورے ملک میں آفات سے نمٹنے کے نظام کو ایک جگہ یعنی اسلام آباد میں اکھٹا کر دیا گیا تمام وسائل فنڈز سب وہیں مرکوز ہو کر رہ گئے جس کی وجہ سے پورے ملک میں مقامی سطح پر جو تھوڑا بہت انفرسٹرکچر موجود تھا اسے تباہ کر کے رکھ دیا اب آفت آئے تو مسیحہ کا انتظار کرو جو اسلام آباد سے آئے یا لاہور سے کراچی سے آئے یا پیشاور سے دنیا بھر میں مقامی سڑکیں مقامی حکومتیں اور بڑی سڑکیں محکمہ شہرات صاف رکھتا ہے مرکزی سطح پر صرف وارننگ سنٹر بنائے جاتے ہیں کوئٹا میں زلزلہ آیا تو انگریز نے کوہ چلتن میں زلزلہ پیمان دفتر بنایا مشینیں نصب کی ورنہ یہ سب وہ دلی میں بھی بنا سکتا تھا طوفان کی خبر دینے والے مراکز اب عالمی ہو چکے ہیں لیکن طوفان سے نمٹنے والے دفاتر اب بھی مقامی ہیں پاکستان میں کتنے مقامات ایسے ہیں جہاں آفتوں کا خطرہ ہوتا ہے گنتی کے دو درجن بھی نہیں بنتے گزشتہ سو سال کی ریپورٹس نکال کر فہریس بنائی جا سکتی ہے اور پھر ان مراکز کے نزدیک آفتوں سے نمٹنے والے ایسے سنٹر قائم کیا جا سکتے ہیں جو مقامی انتظامیاں کے نیچے ہوں اور ہر طرح کے وسائل رکھتے ہوں ان کا اسٹاپ بھی مقامی اور ان کے سروں پر تبادلے کی تلوار نہ لٹکتی ہو مرکز صرف رابطہ اور باہمی تعلق کے لیے ہونا چاہیے لیکن ہم اب شاید کبھی واپس نہیں آسکتے ہمیں شہباز شریف موڈل پسند ہے اس میں تصویریں ہیں ہیلیکاپٹر کی پروازیں ہیں میڈیا ہے تالیاں ہیں ہم نے یہ گلشن خود اجاڑا ہے تاکہ جب کبھی کوئی آفت زدہ لوگوں کے لیے دور دراز سے مدد کو آئے تو لوگ تالیاں بجائیں تعریفیں کریں ہم سے تو بلوچستان کے لوگ اچھے کہ جنہوں نے برفانی طوفان سے بچنے کے لیے سڑکوں کے کنارے مٹی سے کمرے بنا رکھے ہیں تاکہ مسافر یہاں رکھ کر طوفان تھمنے کا انتظار کر لیں تاکہ مسافرین